نظرین جیسے ہی موسم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے یا تھوڑی تھنڈی مرتوب ہوایں چلنا شروع ہوتی ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو نزلہ زکام اور خانسی وغیرہ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے اور چھینکیں آنے لگتی ہیں جن لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت مستقل طور پر رہتی ہے ایسے لوگوں کو زیادہ تر دماغی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے لہٰذا انہیں تو دماغی کمزوری کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے وقتی نزلہ زکام کے لیے بے شمار آسان اور اثر دار گھریلو نسخیں موجود ہیں یہاں ہم آپ کو نزلہ زکام سے فوری آرام پانے کے لیے دو بہترین نسخیں بتا رہے ہیں ان دونوں نسخوں میں شہد کا استعمال کیا گیا ہے اور شہد کو خود رب کائنات نے شفاق قرار دیا ہے اس میں آئرن، کیلسیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم، سلفر، پروٹین اور وائٹامن بھرپور مقتار میں پائے جاتے ہیں اور اس میں انٹی انفلمیٹری پراپٹیز بھی موجود ہیں اس لیے ایک تو یہ نزلہ زکام کی صورت میں ہونے والی انفلمیشن کو دور کرتا ہے دوسرا جو نظلہ زکام سے جسم ٹوٹتا ہے اور جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے اس کا بھی ازالہ کرتا ہے ساتھ ہی یہ گلے کو اور چھاتی کو صاف بھی کرتا ہے تو اس کے لیے دو چھوٹے چمچ حالس شہد میں آدھے لیمو کا رس مکس کر کے دن میں تین بار استعمال کریں انشاءاللہ ایک دو دن میں ہی مکمل آرام آ جائے گا اس کے علاوہ اگر ایک کپ گرم پانی میں ایک چمچ ادھرک کا رس اور ایک چمچ شہد مکس کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے بھی نزلہ زکام فوری طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے فیپڑوں کو بلغم سے پاک کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جب سینے میں بلغم کی زیادتی کے باعث سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو ایسے میں اس کا استعمال کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے اسے بھی آپ دن میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ